اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کچن میں ہم بنانے جا رہے ہیں پوٹیٹو چپس پوٹیٹو میں نے پانچ سے چھے عدد لیے تھے اس کو ہم نے چھیل کر رکھ لیا ہے اگر ریسیپی اچھی لگتے تو اسے سبسکرائب کریں اور برابر میں پیو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اب میں نے ان کو اسٹکس کی شکل میں کاٹ لیا ہے اسٹکس کی شکل میں کاٹنے کے بعد میں نے ان کو پانچ سے چھے مینٹ کے لیے بوائل کرنے چھوڑ دیا تھا پانی میں میں نے نمک پہلے سے ہی ایڈ کر آیا تھا تاکہ پوٹیٹو کے اندر نمک آ جائے پوٹیٹو چپس بوائل ہو گئے ہیں بوائل ہونے کے بعد میں نے انہیں چھان دیا ہے چھاننے کے بعد میں نے انہیں تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے جیسے ہی پوٹیٹو چپ دو سے تین منٹ میں تھنڈے ہوں گے پھر ہم اس کے میں سیکنڈ سٹیپ کریں گے پوٹیٹو تھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں سیکنڈ سٹیپ کریں گے سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر خوشک میدہ فولڈ کریں گے تاکہ پوٹیٹو جو اچھے طریقے سے فولڈ ہو جائیں اچھا جی اس سٹیپ پر ہم ان کو اب فریج میں فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ شام میں چائے کے ساتھ ساتھ گرم گرم پوٹیٹو فریز بھی فرائے کر کے کھائیں اب ہم سیکنڈ سٹیپ کریں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک بال بال میں چار سے پانچ چمچ میں نے لیا ہے میدہ آپ چاہیں تو کم بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں میں ہاف پوٹیٹو فرائے کروں گے تو میں نے ہاف کے لئے لیا ہے اس میں ڈالا ہے میں نے بلیک پیپر اس میں ڈالا ہے میں نے بیکن سوڈا اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا وہ اس لیے کیونکہ میرے پوٹیٹو میں پہلے سے نمک شامل ہے اب اس کو تھنڈا پانی ڈال کر گھولیں گے اس کو تیز ہاتھ سے نہیں گھولنا بلکل ہلکے ہلکے ہاتھ سے بیٹر کو مکس کرنا ہے اور بیٹر کو اس طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے اندر گھٹلیاں رہیں تاکہ آپ لوگوں کا بیٹر موٹا موٹا رہے تاکہ یہ جو کریکرز ہم بنائیں گے اس سے بہت اچھا کریکرز آئے گا اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر کتنی اچھی سے گھٹلیاں آ رہی ہیں جب ہم اپنے چپ سورائے کرنے لگیں گے تو اس کے اندر اسی طریقے سے ہی گھٹلیاں آئیں گے اگر آپ کو اپنے بیٹر میں تھوڑا میدہ کم لگے تو آپ اس کے اندر اور ڈال سکتے ہیں پانی ہی بلکل ایڈ نہیں کرنا اور اسی طریقے سے ہلکہ ہاتھ سے چلانا ہے تاکہ یہ موٹے موٹے رہیں ایک طرف ہم نے آئل گرم ہونے رکھ لیا تھا آئل گرم ہو چکا ہے آئل زیادہ تیز گرم نہ اس میں بیٹر ڈال کے چیک کریں گے میں پہلے بیٹر ڈال کے چیک کر چکی ہوں دوسری طرف جو ہم نے میدے کا بیٹر بنایا تھا اس کے اندر پوٹیٹو کو کوٹ کریں گے اچھی طرح اور اس کو ہم پھر کڑھائی میں ڈالیں گے کڑھائی میں اتنے پوٹیٹو ڈال لیں جتنی آپ کی کڑھائی میں اسپیس ہے اس سے زیادہ آپ نے پوٹیٹو نہیں ڈال لیں اس کے بعد جو ہمارے پاس بیٹر بناوا ہے اس کو ہم اس کے اوپر ڈیزلز کریں گے تاکہ ہمارے پوٹیٹو پہ کریکرز اچھے آئیں ایک سائٹ پہ ہم پانچ منٹ فرائی کریں گے پھر دوسری سائٹ پلٹ دیں گے پھر دوسری سائٹ پہ بھی ہم پانچ منٹ فرائی کریں گے اور ان کو ہلکہ لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے زیادہ تیز کلر نہیں دینا ورنہ ہمارے پوٹیٹو خراب ہو جائیں گے جو ہم نے کریکرز بنائے ہیں وہ جل جائیں گے ویڈیو کو پورا اور آخر تک دیکھیں ڈیٹیل ڈسکرپشن میں محجود ہے یہ دیکھیں جی ہمارے پوٹیٹو چپس کتنے اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں جیسے ہی یہ پورے گولڈن فرائی ہو جائیں گے اس پہ بہت اچھے سے کریکرز بھی آ چکے ہیں اب ہم ان کو کڑھائی سے نکال لیں گے اور گرم گرم مہمانوں کے آگے پیش کریں کیچپ کے ساتھ شام کی چائے کے ساتھ آپ لوگ کھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے انجوائے کریں آپ لوگ پوٹیٹو کریکر چپس اللہ حافظ موسیقی